جب ہم تنہا ہوتے ہیں اس وقت اللہ رب العزت کا میرے نزدیک آپ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے ہم اللہ رب العزت سے اس وقت کتنا ڈرتے ہیں سورة النساء میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ایک وصف بیان کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ منافق کون ہیں يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهُ یہ منافقوں ہیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْغَى مِنَ الْقَوْلُ حالانکہ اللہ رب العزت تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے جب یہ رات بزارتے ہیں اپنے بستروں میں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے حدیث کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے انہوں نے بہت زیادہ نیک عمال کی ہیں اتہامہ پہاڑ کی مثال بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اتنے نیک عمالیں جائیں لیکن سب عمال ضائع ہو جائیں صحابہ نے کہا سیف ہم لنا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے یہ کون سے لوگ ہیں تاکہ ہم بچیں وہ عمال نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی تمہاری طرح ہیں اس طرح میں ہوں آپ ہیں سب انسان ہیں لیکن ساتھ کچھ ایسی صفات اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ قیام کرنے والے ہیں راتوں روزے رکھنے والے ہیں صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں لیکن صرف ایک گناہ ایک گناہ وہ کیا ہے کہا کہ جب انہیں تنہائی ہوئی اثر آدھی ہے تو وہ ہر وہ حرام جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں